السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل ہی کیا ہوگا کہ آج میں نے بیک کیا ہے نیس کیفے کیک جس کی ریسپی بہت ہی زیادہ سمپل ہے اور بہت زیادہ یونیک بھی ہے اس کا ٹیسٹ اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی مزیدار لگے گا تو آئیے جلدی سے ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی سپیشل انگریڈر نہیں ہے بہت ہی سمپل سپنچ ہے یہ اور خاص طور پر یہ ریسپی ان کے لئے ہے جہنے کافی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو جائے کیک پیک کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اس میں میں نے ہاف کپ شگر ایٹ کی ہے جسے میں نے پیس لیا تھا اس کے بعد اس میں تھرڈ فورت کپ ہائل لے لیا ہے اور اب ان تینوں چیزوں کو میں بیٹ کر لوں گی ایک کے مکشر کو ہم تھوڑا زیادہ بیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا فلافی ہو جائے اس مکشر کو ہمیں ایک سے دو منٹ تک بیٹ کرنا ہے اس کے بعد اب میں نے ایک سٹرینر لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ میدہ ڈالا ہے ایک کپ میدہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں سے ٹو ٹیبل سپون میدہ کم کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کو کو پورٹر ایٹ کروں گی اس طرح سے یہ سپنج پورا ایک کپ کا ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا ریشو بلکل پرفیکٹ رہتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پورٹر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایٹ کیا ہے ون پنچ سالٹ ایٹ کیا ہے اور اب میں سارے ڈرائن گیڈرنز کو چھان لوں گی اب آپ تمام ڈرائن گیڈرنز کو مکس کر لیں بیٹر کی مدد سے تاکہ کوئی بھی چیز انمکس نہ رہ جائے اس کے بعد اب میں نے اس میں ون ٹیبل سپون کافی لے لی ہے اس کے بعد میں میں half کپیں میں نے انکہ کیائے ٹھوڑا 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 کر کے ہم آڈ کریں گے میں نے اس میں half ٹی سپون بینیلے ایسنس بھی آڈ کر دیا تھا اور اب یہ دیکھئے ہمارا تھوڑا سا کافی مکشر برچ بھی گیا ہے کیونکہ اگر میں سارا ایڈ کر دیتی تو میرا بیٹر بہت زیادہ تھن ہو جاتا اور اس کے بعد میں نے یہ مولڈ لے لیا ہے اصل میں یہ پودنگ مولڈ کہلاتا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے آئل سے گریز کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں سارا بیٹر ڈال دیا ہے یہ کیک تقریباً 25 سے 30 منٹ میں تیار ہوگا یہ دیکھئے الحمدللہ اسپانج ریڈی ہے بالکل اور بہت اچھا سوف بیگ ہوا ہے یہ اب میں اسکیور کے مدد سے اسپانج میں کچھ ہولز کروں گی کیونکہ ہمیں اس کو کافی سے سوک کرنا ہے اس کے بعد میں نے تقریباً ہاف کپ پانی لے لیا ہے اور اس میں 2 ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے 1 ٹیبل سپون کافی ایڈ کری ہے اب اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اب میں اپنے سپانج کو اچھی طرح سے سوک کروں گی کافی سے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت مزدار ہو جائے اور یہ بہت سوف بھی ہو جائے بہت اچھی طرح سے اس کو سوک کرنا ہے کوئی بھی پارٹ اس کا مسٹ نہ ہو اور اس کے بعد اب اس کو تھوڑ دیرے کے لئے آپ کور کر کے رکھتے ہیں جب تک ہم اپنی چوکلیٹ میلڈ کریں گے یہ دیکھئے اب میں نے چوکلیٹ کو میلڈ کر لیا تھا کریم کے ساتھ اور وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے جتنا اس کو کور کر دیا ہے اگر آپ چاہے تو گیناش بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کی ٹاپنگ کر دی ہے چوکلیٹ کرش کر کے اس سے اس کا لک بہت ہی زیادہ کلاسک لگ رہا ہے اور یہ ٹیسٹ میں تو بہت ہی زیادہ مزیدار تھا سچ میں اس کا ٹیسٹ نیس کیفے کافی جیسا تھا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسا اسپیشل انگیڈن نہیں تھا جو ملنا مشکل ہو یا ایکسپینسیو ہو اور ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو اس ہی مول میں بنائیں آپ کوئی بھی مول ڈیوز کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں اور میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر اس کا فیلم پیک بھی ضرور دیں کامنٹس میں اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور فرنڈز اور فملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی